امران خان کی ممکنہ گرفتاری چھٹی کے باعث لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی حفاظتی زمانت کی درخواست دائر نہ ہو سکی لاہور ہائی کورٹ میں عملہ موجود نہیں وقلہ نے درخواست عدالت کے مرکزی دروازے پر رکھ دی امران خان کی قانونی ٹیم دوسری درخواست لے کر چیپ جوسٹس ہاؤس بھی پہنچی وہاں بھی سیکیورٹی امریکہ درخواست وصولی سے انکار اسلام آباد پولیس گھنٹوں بعد بھی امران خان کو گرفتار نہ کر سکی زمان پارک کے باہر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں دھینگا مشتی کارکنوں نے ایس ایس پی اسلام آباد کو دھکے بھی دیئے کہا گیا امران خان زمان پارک میں موجود نہیں آئی جی اسلام آباد کا کارکنوں کو گرفتاری میں رکھنا نہ ڈالنے کا انتباہ مجھے جھوٹے مقدمات میں عدالت طلب کر کے قتل کرانے کی سازش ہو رہی ہے میں کسی انسان یا ادارے کے آگے جھکا اور نہ کارکنوں کو جھکنے دوں گا چیرمن تحیق انصاف امران خان کا اعلان توشا خانہ کیس کی کھلی سمات کا مطالبہ کر دیا کہا جان کو خطرہ ہے پھر بھی عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں باہر نکلو بزدل آدمی لیدر اور گیدر کا فرق جان گئی قوم مریم نواز کا نام لیے بغیر امران خان پر تنز کہا شیر بے گناہ بھی ہو تو بیٹی کہا تھام کر لندن سے پاکستان آ کر گرفتاری دیتا ہے اور گیدر چور ہو تو گرفتاری سے در کے دوسروں کی بیٹیوں کو ڈال بنا کر چھپ جاتا ہے امران خان کی گرفتاری کوئی مشکل کام نہیں جب حکومت کو عدالتی فیصلہ ملے گا تو امران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا وزید داخلہ رانہ سنولہ کا اعلان کہا جب امران خان ہائی کورٹ آئے حکومت چاہتی تو گرفتار کر سکتی تھی دلال شہدری بولے پھر خبریں چل رہی ہیں کہ چھٹی والے دن عدالتیں کھل رہی ہیں امران خان کی ممکنہ گرفتاری پر پی ٹی آئی کارکن اور رہنما زمان پارک میں موجود حکومت کے خلاف نارے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نوٹس دیکھا ہے اس میں گرفتاری کا کوئی آرڈر نہیں پواد چہدری بولے کسی نے نہیں کہا کہ امران خان زمان پارک میں موجود نہیں گرفتاری ہوئی تو پورے ملک میں احتجاج ہوگا وزیر خارجہ بلاول بھٹو بھی وفاقی حکومت کے خلاف بول پڑے حکومت سے الہدگی کا اندیا کہا سلامتاثرین کی مدد نہ کی گئی تو ہمارے لیے وزارت رکھنا ممکن نہیں افسوس حکومت نے سلامتاثرین کی مدد کا وعدہ پورا نہیں کیا سیاسی چوہے کے بجائے ہماری توجہ عوام کے مسائل پر ہونی چاہیے کیا اسمبلیاں وزیرعالہ نے توڑی یا ایک لیڈر کے حکوم پر توڑی گئیں سپریم کورٹ نے آسخود نوٹس لیا الیکشن شیڈیول کیوں نہیں دیا جا رہا اسی سپریم کورٹ نے مشرف کو تین سال میں الیکشن کرانے کا کہا یہ کس آئین کا تقاضی تھا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کہا ہماری خواہش یہ نہیں کہ نگرہ حکومتوں کو غیر موینہ مدد تک برقرار رکھا جائے وزیرعظم شہباز شریف کی امیریا قطع شیخ تمیم بن حمدستانی سے ملاقات دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلے خیال وفاقی وزیر حسن اقبال بھی ملاقات میں شریر وزیرعظم اقوام متحدہ کے ذریعہ تمام ترقی پذیر ممالک کی کانفرنسے خطاب بھی کریں گے موسیقی